آپ دیکھ رہے ہیں ہمار بیار اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہمیں سنگتو سرکھیوں کے بعد خبروں کی شروعات کرتے ہیں مکہ منتری نیٹیش کمار نے دربھنگا اور بدونی زلے میں بار کے حالاتوں کا ایریل سروی کیا اس کے بعد سی ایم دربھنگا کے کشش ورسان پہنچے جہاں انہوں نے بار پیرتوں سے ملاخات کی اور موٹر بوٹس دے بار کے ستی کا جائزہ لگا ہے اس کے بعد شنکرہ مارڈرن سکول میں پہت روپن کیا مکہ منتری کے ساتھ بیار سرکار کے جلسان سادھان منتری سنجا جھابی موجود رہے تو جلسان سادھان منتری سنجا جھابی موجود تھے مکہ منتری کے ساتھ اور مکہ منتری نے بار پروہاوی تلاقوں میں جا کر اور کشش ورسان میں انڈی آر ایپ کی بوٹس دے خود نیرکشون کیا اور جو سل تھے جہاں پر رہت کیمپ بنا گئے تو وہاں بھی گئے اور ساتھ ہی ٹیکہ کرن کے اندرو کا بھی چائزہ لیا کس طریقے سے وہاں بھی وستان چل رہی ہے اور جو رہت کیمپ ہیں کمیونٹی کچن ہیں اس کی کیا حالت ہے ساتھ ہی ساتھ جو پروہاوی تھے ان سے بھی مکہ منتری نے بات چیت کی اور اس پورے حالات کی سمکشہ کی ان کے رہت کی لیے کیا کیا جا رہا ہے ایک تو پرتی دن اس کا آقلن کرتے ہیں اور انیک جنگوں پر ابھی نجیلوں میں جا کر خود بھی دیکھتے ہیں یہ میرا پہلے سے ہی مدھگا ساتھ سے یہ کام ہوتا ہے اور اسی سلسلے میں ہمیں ہانا تھا کئی بار اوپر سے دیکھ چکے ہیں لیکن پھر ابھی ہم لوگوں نے پڑے تور تور دیکھنا اس کو دیکھتے ہوئے دربنگا کا اور مطبانی کا یہ سب کو دیکھتے ہوئے یہاں آئیں گے اور یہاں کے بارے میں تو معلوم ہمیں کہ اس طرح سے ہمیشہ ہر بار چھے مہینہ پانی سے پرحبیت رہتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ہم نے یوزنا بھی بنایا تاکہ جو تین ندیاں سب کے لیے ایسا کیا جائے گا تاکہ پانی اس طرح سے ہمیشہ نہیں رہے اس پر بھی کام کرنے کے لیے بات ہو رہی ہے بھی کریں گے ان لوگوں کو دیکھیں گے تاکہ رہوں کو رہا تو سکتا ہو تو یہ تو ایک الگ قسم کا ہے پورے دیس میں پورے بیہار میں پڑے تو آنا ہی رہتا ہے ہر بار دیکھتے ہیں اور آج بھی آئے ہیں لہی دیکھ کر کے کیا ان لوگوں نے لوگوں کے لیے کیا ہے تو سب لوگوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک سے چلتا بات ہو آ دربنگا کی کریں تو بار پیرتوں کا حال جانے کے لیے سیمہ کوشش سورستان پہنچے جہاں انہوں نے بٹر بوٹ سے بار پیرت علاقوں کا جائے سالیا آپ ٹی وی سکین پر ہم آپ کو دو تصویر دکھا رہے ہیں پہلی تصویر ہے کوشش سورستان کے جہاں وقی منترین نے مندر پہنچ کر پوجہ ارچنا کی دوسری تصویر بھی کوشش سورستان کی ہے جہاں سیمہ نے بار پیرت علاقوں میں چل رہے سامدائی کچن کا اندرک چھن کیا اور طلاق شدہ محلہ صحیحتہ یوچنا کے تحت انہیں آرتھک صحیحتہ پردان کی تو موکی منترین نے آج اپنے کائٹ کریم کے دوران جب دورہ پہ نکلی تھی کوشش سورستان مندر میں پوچھا ارچنا بھی کی اس کے علاقہ کمیونٹی کچن جو چلا جا رہے تھے وہاں پہ اندرک چھن کیا ساتھی لوگوں سے حال چال جانا اور بیوستان کس طریقے سے کی گئی ہے اس کا جائزہ لیا بار پر بابتتہ ظلوں کا دورہ کرنے کے بعد سے انہیں تیش پٹنا پہنچے میڈیا سے باتشیت میں انہوں نے کہا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے عدکاریوں کو لوگوں کو ہر طرح کی صاحبتہ کرنے کے اندردیش دیئے کہ انہیں جاتی جنگرنا پر موکی منترین نے کہا کہ پی ایم کی طرف سے اب تک جواب نہیں آیا ہے ان کے فیصلے کا انتظار ہے حالانکہ انہوں نے پی ایم میٹریل پر پوچھے گئے سوال کو ٹان دیا بہت زیادہ رہتا چھے مہینہ پانی سے پڑھا تو انہوں نے تو ایریلی دیکھتے رہے اس وار لیکن میری اچھا تھے کہ نہیں جاکن کے انجرہ نیچے دیکھیں گے اور پھر سب جگہ دیکھتے لیا چارہ طرف کس تکی اور وہاں پر پوری جانکاری بھی لے لی سب لوگوں کو جو بھی ریلیف کے لیے ملنا چاہیے مدد ہو مدد پل رہی ہے کچھ جگہ پرم جاکر بھی یہ بھی دیکھیں جہاں پر لوگوں کو رکھا گیا ہے اور انہوں کو رکھنے کا انتجام تو یہ نہیں پہنس کیا رہا ہے انہیک جگہوں پر اور گھروں میں سب طرف کا انتجام کیا جا رہا ہے ساری بات کہی تھی اور آپ نے اسے دو بار بات ہو چکی وہ تو دہی بھی اب نرنے تو انہوں کو لینا ہے لیکن اس کے بارے میں کیا نرنے لیں گے اس کے بارے میں تو ابھی کوئی جانکاری نہیں کب تک انتجار کریں گے انتجار کریں گے ابھی سروح تھوڑی بار جنگنہ اس ماملے میں سرحاؤ ہے اور جو سب لوگوں کی بھاونہ ہے اور آپ اچھی طرح جان رہے ہیں کہ پورے دیش کے ہر پرانت میں یہ بات ہے تو اس لیے ہم لوگوں نے اپنے اپنی طرف سے اپنی بات رکھ دی ہم لوگوں کی جو پارٹی کی میٹی تیسی کے لیے تھی پارٹی کی میٹی کا دوسرا نام تر چھتی اتیقش کا درباچان اس کو پورے سرکتس کی مستی اور بھی پارٹی کے سمیدھان میں کچھ ہم لوگوں نے سنسودن کیا اس کے بارے میں بات چھتی اور پھر جو ابھی بات جو کر رہے ہیں جاتیگر چنگنہ کی بات تو ان سب جو پر چل چاہ ہوئے ہیں لیکن کوئی پارٹی میں کچھ بولتا ہے وہ کوئی پارٹی کا نگرنے وغیر نہیں ہے اس لیے ہم کو چھما کریے گا اس سب بات پر کر رہے ہیں اجزے پہلے جینی بتاک کا شرش بھوشوان حچواری کے پیتری کا آباس پر پہنچ کر سیم نے دیونگت بتاک اور ان کے پتنی ریکھا حچواری کوشوار دھانجلی ارپیت کی ان کے پرچن اور بیٹے آمن بھوشوان حچواری سے بھی ملے سوران ویدانسوا کے اپدھکشو مہشور حچواری بھی اپستھت تھے چلے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کریں گے دربنگا سمجھتی پر ریل روٹ پر پریچالن کی جو ٹھپ ہو گیا ندی جلستر بڑھنے سی پریچالن ڈھپ ہوا ہے تھلوارہ ہائی گھاٹ کے بیچ اور ریل پل پر دواب بننے کے بعد چودہ ٹرینیں کینسل ہوئی ہے دس کو شورٹ ٹرمینیٹ کیا گیا ہے سولہ ٹرین ڈاورٹ کیے گئے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ دربنگا سمجھتی پر ریل روٹ پر پریچالن ڈھپ ہوا ہے ندی کا جلستر بڑھنے کے قارن پریچالن ڈھپ ہوا ہے تھلوارہ ہائی گھاٹ کے بیچ اور ریل پل پر دواب بڑھا ہے چودہ ٹرینیں کینسل کی گئے دس ٹرینوں کو شورٹ ٹرمینیٹ کیا گیا ہے اور دو ٹرینوں کا روٹ ڈاورٹ کیا گیا ہے تو ندیوں کا جلستر بڑھنے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے ریل پل پر دواب بڑھ گیا تھا جس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور پریچالن اس روٹ پر ٹھپ ہوا ہے تو چودہ ٹرینیں کینسل ہوئی ہے دس کو شورٹ ٹیمینیٹڈ کیا گیا ہے دو کا روٹ ڈائیورٹ کیا گیا ہے اور سمستی پور دربنگا ریل روٹ پر یہ پریچالن ٹھپ ہوا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ندیوں کا جلستر لگتار بڑھ رہا ہے بڑھنے کے بعد اس پل پر دواب بنا تھا ہائی گھاٹ کے تھلوارہ ہائی گھاٹ کے بیچ جو ریل پل ہے اس پر دواب بڑھ گیا تھا جس کے بعد یہ فیصلہ ریلوی کیور سے لیا گیا ہے پریچالن یہاں پر روکا گیا ہے تو پریچالن ٹھپ ہو گیا ہے دربنگا اور سمستی پور ریل پریچالن ٹھپ ہوا ہے چودہ ٹرینے کینسل کی گئی ہے دس ٹرینوں کو شورٹ ٹرمنیٹڈ کیا گیا ہے دو ٹرینوں کا روٹ ڈائیورٹ کیا گیا ہے اور جلستر بڑھنے کے بعد سے پل پر دواب بڑھا تھا تھلوارہ ہائی گھاٹ کے بیچ جو ریل پل ہے اس پر دواب بڑھا تھا جس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے دربنگا اور سمستی پور ریل روٹ پر پریچالن ٹھپ ہوا ہے اور اس وقت جو ریل پل ہے تلوارہ ہائی گھاٹ کے بیچ ندیوں کا جلستر بڑھنے کے کارانے پل پر دواب بڑھ گیا تھا جس کے بعد پریچالن ٹھپ ہوا ہے اور دربنگا اور سمبھا تھا گریش فورین پر اس وقت جھوڑے ہیں گریش پریچالن ٹھپ ہو گیا ہے سمستی پور اور دربنگا ریل کھن پر یہاں ریل پل پر دواب بڑھا ہے کیا تازہ جانکاری ہے بھاگمتی ندی میں لگاتا جلستر بڑھ رہا تھا جلستر بڑھنے کے کاران ہائی گھاٹ اور سلوارہ کے پل پل پنچہ سللہ پر جو ہے بھاگمتی ندی میں پانی بڑھنے کے کاران ریل پل پل پنچہ سللہ کے گھاٹر پر پانی سر جانے کے کاران یاپتیوں کی سرکتہ کے مدی نظر ریل بیوات کے دوارہ ریل پر جالن کو باند کر دیا گیا چلے اس پوری جانکاری کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا تو سموا تھا گریش ہمیں اس وقت سے بتا رہے تھے کہ یاپتیوں کی سرکشہ کے مدی نظر یہ فیصلہ ریل وے کیور سے لیا گیا ہے اور جلستر میں بردی ہونے کے بعد جو ریل وے کا پل ہے اس پر دبا بڑھ گیا تھا پانی کا جس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے چلے آگے بڑھتے ہیں بیار میں ٹیکہ کرن کا ریکارڈ ٹوٹا ہے مہا بیان آج جو ٹیکہ کرن کا شروع کیا گیا تھا ایک دن میں آخری پندرہ لاکھ کا ٹیکہ لگائے گئے ہیں ٹیکہ کرن مہا بیان کے طرح ویکسنیشن ہوا ہے سبھی ظلو میں بنایا گیا تھے وشش ٹیکہ کرن ابھیان کے دیت کیندر اور جس کے بعد یہ جو خبریں سامنے آئے ہی آپ کو بتا دیں کی کافی آہ کیندر بنایا گیا تھا پندرہ لاکھ ٹیکی آج جو لگائے گئے ہیں ریکارڈ پچھلا ریکارڈ ٹوٹا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ مرگو والم سمواتہ فلائن پہ جوڑے ہیں زیادہ ساتھ مرگو والم پچھلا ریکارڈ ٹوٹا ہے اور پندرہ لاکھ ٹیکی آج مہا ابھیان کے طریعت لگائے گئے ہیں امی جی یہ سنکھا بھی بڑھے گی میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی چار بجے تک یہ سنکھا ہے پانچ بجے چھے بجے باتی ہے اور سواد بھاک نے یہ نردیز دیا تھا کہ یہاں بھی لوگ لائن میں اگر ہیں اور رات اگر ہو گئے تو وہاں جنرنیٹر چلا کر کے لائٹ سکتے ہیں تو سواد بھاک کا سواد بھاک کا تو ہمارے ہمارے سو لگ رہا ہے سولہ لاکھے آس پاس جائے گا ہمارے سو لگ رہے ہیں تو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا لیکن نشید طور پر ریکارڈ ہو گیا اور ہم میں سو کی پچھنا میں جگہ دار کئی سکتے ہیں تو مہلائیں اکھاس کر کے جو نوجوان بھووت ہیں اور جو پورے لوگ ہیں ان سبھی کی سنکھا بہت زیادہ لوگ کہا رہے تھے کہ اب نہیں تو کبھی نہیں مطلب سمجھے ہمیں جی اب نہیں تو کبھی نہیں کہ مطلب چلی آپ ہمارے ساتھ بنے رہے گا آگے بھی آپ سے ہم بات کریں گے اس پوری جان کاری کے لئے بہت بہت شکریہ تو مرگو بھول ہم ہمارے ساتھ بتا رہے تھے کہ آج جو ریکارڈ ٹی کا کرن ہویا اب تک کہ جو آکڑے ہیں پندروں لاکھ ٹی کے لگائے گئے ہیں آج ہونا کی یہ سنکھا بڑھنے کی امید ہے کیونکہ چار ویجے تک کا یہ آکڑا ہے اور نشید طور پر ٹی کا کرن مہاویان کا کافی اصور دیکھنے کو ملا ہے بیہار میں ریکارڈ ٹی کا کرن ہو پر ہم سنکھ yapmış ہم ویہار کے ڈی جی بی یہi پر پراؤی پر سنکھ پتا کریں ویہار کی بی ایس ایف میں پDD کیا ہے guy من illustrated نے سوچنا اس ب protز جاری کر دی ہے اور مرگوipped اللہم ہمارے کینڈری پرتنکتی پار بھیجے گئے ہیں کینڈری پرتنکتی پر پرتنکتی پر بھیجے گئے ہیں اور راسترکار نے بھیجے گئے ہیں مشید تورتا ایک بڑا ایک اچھا عادی کاری پیہار کہیں کہیں چیجری پر چلی پر چلی پر چلا گیا ہے اور اس پورے معاملے میں چنسرکار نے امید سکتا جانی کردے دیلوے صدقال راسترکار سے انوروز گیا ہے تو ان کو صورت صدقال پر خاصی ان کو بھیجنید کیا جائے اور جیسے راسترکار نے بھیجنید کرے گی کہ یہاں پہ وہ ایڈی جو بی ایس ایف کے پتپر ڈاٹر کے اپنا یوگان دیں گے تو پھلا راجبیوں کی بھٹی جن میں پتپر اس کی پر چلے گا چلے اس پوری جان کھارے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا مرگو بارم ہمارے سامواتہ بتا رہا تھے کندر نے ڈی چی بی ایس ایف کے پتپر ان کی پتپر سواپ نہ کی ہے اور کندری ادیس سوچنا گریمنٹرالک کے اور سے سوچنا اس کو لے کر چاری کر دی گئی ہے پلال یا بگ تو چلے ایک چھوٹا سو بریک آب بریک کے بعد خبریں اور بھی آپ دیکھتے رہے ہمارے بیہار آپ کے سواستے کا رکھوالا یوگ آئیروید ایوام پرکرتک چکتسا کا ایک وشوسنیہ برینڈ اینرڈی یوگ ریمیمبر ایٹ اینرڈی یوگ راچی میں آپ چھوڑ رہی ہیں آشیانہ آشیانی کے پاس ہی چاہتے ہیں سکول کالیز دفتر ایئرپورٹ اور سٹیشن تو پورے کیجئے اپنے زارے سپنے سیل سٹی میں آپ کا ہے سواگت وائیڈرینٹ ایمبیانز گریٹ لوکیشن آلیشان کیمپس شاندار فلیٹس نیو ہائی کوٹ بیدھان سبھا کے قریب ہے آپ کا اپنا ڈریم ہوں پانی بجلی گیس کے چھنجٹوں سے دور آپ کا اپنا ریلاکس زون سیل سٹی اگیفٹ راچی اکمہ مرکی بات آگے بڑھتے ہیں پی ایم میٹریل بالے مابلے پارا جب بیجے پی نیتا اور سانسل سوشیل موڈی سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے چھپی سادلی پترکاروں نے جب ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے کچھ بھی بولنے سے انکار کر دیا حالانکہ انہوں نے تیجسوی پر نشانہ سادھا دراصل تیجسوی نے افسر شاہی کو لے کر سوال اٹھائے تھے مرکی بیہار آپ کے بہت قریب رہا ہے اور ایک لما وقت آپ نے سی ایم میٹریش تمہار کے ساتھ کام کیا ہے جو گیتا لگتی ہے میں اس پر کوئی ٹپ لیں گے مرکی باتوں کا جواب دینے جواب دینے لائک ان کے سوالی نہیں ہے ان کے جمانے میں جو آئی ایس ہوتا تھا وہ کھینی لگاتا تھا ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ لالو جی کا پیک دان اٹھاتے ہو اگر ویسی افسر سائی چاہیے کہ آئی ایس افسر پیک دان اٹھائے کھینی مل کر مکہ منتری کو کھلائے تو انہوں کو مبارک کو ویسی افسر سائی ہو جیڈیو اپنے سنگٹن کو وستار اور دھار دار بنانے کے لیے جیڈیو ملیانکہ نیاب کا ریبان کر رہی اس سے آپ کے مادہ ہم سے جیڈیو کے تمام نیت اور پتادی کاری اپنے پرتیدین کے کام کا لیکھا جو کھا اس سے آپ کے مادہ ہم سے اپلوڈ کریں گے پارٹی کے ششنیتہ ان تمام پتادی کاری اور سنگٹن سے جوڑے لوگوں کے کاموں کی سمکشہ ایپ کے مادہ ہم سے کریں گے جو لوگ بھی بہتر کام نہیں کریں گے ان کو سنگٹن سے علا کرنے کا بھی کام جیڈیو کریں جیڈیو کے پردیش دھکش عمیش کشوہ نے اس کی جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ جیڈیو ایک ملانکہ نیاب کرنے مار کی ہے تاکہ تمام لوگوں کے کاموں کا لیکھا جکا پارٹی کے ششنیتہوں کو پتا چل سکے اور بہتر کام کریں گے ان کو جیڈیو پرسکرت بھی کرنے کا کام کرے گی اور اپنے پتا دکاریوں کو ہر دن کا گتی بدھی کو جاننے کے لیے پارٹی نے ایک ملانکہ نیاب لیا ہے اور ملانکہ نیاب کے مادہم سے جو ہمارے پارٹی کے پتا دکاری ہیں چاہے رازرستر کے پتا دکاری ہیں یا جیلاستر کے پتا دکاری ہیں یا ہمارے پرکھنڈ کے پتا دکاری ہیں شبی پتا دکاری کا پرتی دن کے گتی بدھی وہ کیا کر رہے ہیں ان کے پارٹی کے ساتھ کیا گتی بدھی ہیں اور ان کا ملانکن اسی ملانکن کی حساب سے ان کا ریپورٹ کرتا ہے پور پر سبارسان سوہد علی انبر نے دیش میں جاتی جنگڑنا کا سمرتھن کیا انہوں نے کہا کہ مسلم سماج میں بھی جاتی جنگڑنا ہونی چاہیے علی انبر نے کہا کہ مسلم سماج میں بھی دلی طور پچھڑے مسلمان شامل ہیں جاتی جنگڑنا ہونے سے یہ مسلم سماج کی جنسنگ کیا بھی سارپچنک ہو جائے گی مانگ کر رہے ہیں کہ اس کی گنتی ہونی چاہیے اور نہیں ہوگا تو ہم لوگ جن جاگرن میں نکل گئے ہیں جگہ جگہ میٹنگ کر رہے ہیں کل مدوبنی جلہ میں جا رہے ہیں اور دلی جا رہے ہیں پورے دیش میں ہم لوگ گول بندی کریں گے نہ چین سے رہیں گے خود نہ حکومت کو چین سے رہیں گے بارپیرتوں کو سہتہ دلانے اور ان کو مابسہ کھولی کر راشتری جنتہ دل کے آپ دا پکوشٹ کی سفید جلدہکش کی باتک کا پارٹی کاریلے میں کی گئی اس باتک کی ادھکشتہ پردیش ادھکشوہ جگہدانان سنگھ نے کی وہیں اس باتک میں سبھی سنوں کے زلدہکش پرکھنڈہ دکش موجود رہے وہیں پردیش ادھکشوہ جگہدانان سنگھ نے کہا کہ بارپیرتوں کو سہتہ پہنچانے میں مدد کرنا ہر کارکرتہ کے ذمہ واری ہے وہیں جب تک ندیوں کو لے کر سائے ندان نہیں ہوتا تب تک ہم سبھی اس تراشدی سے پریشان رہیں گے کیسے بار سے گھرے ہوئے لوگوں کا جیمن بیت رہا ہے کیول بھلے کچھ ناؤ لے کر کے آ گئے ہوں ہمارے فوجی بھائی لیکن اس بار ہیلیکاپٹر نہیں آیا ہے ہیلیکاپٹر کا کیا مطلب کیول بکھ منتری اور منتریوں کو ایریال سروے کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ بار میں گھرے ہوئے لوگوں کو کیسے نکالا جا سکے اور ان کے ہاں تک کھانا بھوجن پہنچا جا سکے کشش نے اس کی خبر کا ایک پار پھر اثر ہوا درسول اللہ ہر تالی موڑ کے نزدیک پند مہون کی نیچے ایک چائے کے دکان میں کچھ پلیس والوں نے گھٹکار سگریٹ کی مانگ کی تھی اور منع کرنے پر گرم چائے کا پتیلہ ایک معصوم کے پیر پر پھینک دیا تھا گرم چائے کی وجہ سے سورج کا دونوں پہر چل گیا کشش نے اس خبر کو پرمکتا سے دکھائی اور پیڑت کی آواز بڑے آدھکاریوں تک پہنچائے جس کے بعد ایس ایس پی نے معاملے پر سنگیان لیا اور ڈی ایس پی سچے والے کو جانچ کے عادیش دیئے ڈی ایس پی نے گھٹنا سل پر پہنچ کر پورے معاملے کی جانچ کی پیڑت اور اس کے پر جنرل سے پلیس نے پورے معاملے پر ریپورٹ لیا اور آروپی پلیس گرمیوں کی پیچان شروع کر دی گئی جس کے بعد آگے کی کائروائی کی جائے گی اور آبات مزدفہ پور کی جہاں کے کتھائیہ تھانا علاقے کی مادوپور شرسیاں میں کووی ٹی کا کرنکے اندھ پر فارنگ کی گھٹنا ہوئی اس گھٹنا میں ایک شخص کی سر میں گولی لگی اسے گمبھیر حالت میں علاج کے لیے اس کے ایم سیچ میں بھرتی کر آگیا افلال پلیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے موسیقی اس لیے وہ لگتا بولا کہ دونوں گاؤں کا شرسیاں کا دونوں کا ملا کر چلی اسی پر بات کرتے کرتے گولی چلیا کتے لوگ گولی لگیا اور اب بات بارکی کریں گے پوڑیاں کی امار پرکھن کی کنکہی ندیوں میں کٹاؤ سے اب بہت تک سینکڑوں پریوار وستاپی تھے ندیوں کے بڑھتے جلسٹر کے قارن کٹاؤ نیروتی کارکو گرامنوں نے خود سے سنبھالا ہے سینکڑوں کی سنکھیاں میں گرامن اپنے گاؤں اور آشیانے کو بچانے کی جدو جہد کر رہے ہیں یہ تصویر امار کے میر ٹولا میش بھٹن گاؤں کی ہے جہاں کی بڑی آبادی ندی میں کسی بھی وقت تو سما سکتی ہے لہٰذا لوگوں نے خود سے پریاسی کٹاؤ روکنی کی کوشش کی ہے سانے لوگوں کی معنی تو سرکاری سطر پر پریاس نہیں کی جانے کے قارن کٹاؤ کو نہیں روکا جا سکا ایسے میں ان کے پاس تو خود کے شرمدان سے کٹاؤ روکنی کے سوا اور دوسرا وقلب نہیں ہے ان لوگوں نے وہ کام کرنے کا ایک جذبہ اپنے دل پر لے کر کے قدالی اور جو بھی ہتھیار ہو سکا وہ لوگ لے کر کے یہاں آیا ہے اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جیسے دسرد ماجی نے پہاڑ خود کے ایک سڑک بٹھایا تھا اسی طرح سے ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کھاڑی پریج کے اندر سے جو ہے اس نتی کو پھسانے کے لیے لوگ پریاس کر رہے ہیں اس لیے ہم لوگ ادھر آئے ہیں کہ اپنا چان بچانے کے لیے گاؤں بچانے کے لیے سبیر مدالی لے کے آئے ہیں اس لیے کہ ندی پھول کے نیسے آ جائے اور ہم لوگ ادھر خطرہ سے مجھ جائے ہیں بگا کی بات کریں تو پہاڑی ندی کے پانی نے اس طرح قہر برپایا ہے کہ گاؤں کھنڈہر میں تبدیل ہو گئے ہیں رامنگر پر کھنڈے ستہ بھوال پنچائد کی پپراہ مافی گاؤں میں مستان ندی نے تباہی مچا دیا پانی نے بھوال پنچائد کی پپراہ مافی گاؤں کو تباہ کر دیا اچانکہ عبار نے لوگوں کو اس سنبھلنے تک کا موقع نہیں دیا لوگ کسی طرح سے جان بچا کر بھاگے پانی کی دھارہ اتنی تیز تھی کہ گاؤں کے پندرہ گھر پانی میں بہ گئے اور ابات پٹنا کی جہاں گنگا کا رود روپ جاری ہے گنگا ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہر رہی ہے پٹنا کے اینائیٹی گھاٹ میں خطرے کے نشان سے اوپر چلی گئی ہے گنگا کندری جلائیو کے انصار گنگا کا جلستر 48.650 ہو گیا ہے جبکہ سنبھار کو گنگا کا جلستر 48.56 تھا وہیں خطرے کے نشان 48.660 پر ہے کندری جلائیو کا کہنا ہے کہ گنگا لگتار بڑھ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی گنگا کے جلستر میں بھارے وردی ہوگی فلال گنگا کا جلستر لگتار پڑھنے سے خطری کی گھنٹی بچنے لگی ہے بکسر زلے میں زریلا دہی بڑا کھانے سے آتا درجن سے زیادہ لوگ بیمار ہو گئے ہیں اس دوران ایک بچی کی موت ہو گئی اگھٹنا زلے کے سمری پرکھنڈ کے ایک آنا گاؤں کے ہے دراصل سمری پرکھنڈ کے ایک آنا گاؤں کے رہنے والے لبرائے کے گھر دہی بڑا بنا تھا جسے کھانے کے بعد لبرائے کے گھر کی ایک کا بچی بیمار ہو گئی جس نے آنین فانن میں پڑھ جنہوں نے نیجے اسپیتال میں بھرتی کرایا ہے اسی دہی بڑے کو لبرائے نے اپنے پڑوسی کے گھر بھی بیجا جہاں کھانے کے بعد راجو کے گھر سات لوگ بیمار ہو گئے جنہیں لوگوں نے علاج کے لیے اسپیتال میں بھرتی کرایا ہے اور سمبتہ ببلو اس وقت فولائن پہ جڑے ہیں بکسر سے ببلو دہی بڑا کھانے سے یہاں بیمار ہونے کے بعد کہی جا رہی ایک بچی کی بھی موت ہوئی ہے کیا پوری جانکاری ہے جی بلکل امیت بگادوں کی سمری پرخانڈ علاقے میں ایک اونی گاؤں ہے اس گاؤں میں پڑوسی دوارہ دہی بارہ اپنے پڑوسی کے گھر بھیجا گیا تھا جس میں جس کے گھر دہی بارہ بنا تھا ان کے گھر کی ایک بچی کی موت ہو گئی ہے وہی ان کے جو پڑوسی ہیں ان کے گھر کے چھے سات لوگ بری طرح آتران تھے سمری پیسی نے ان کو ٹریکمنٹ کے لیے علاج رات کیا گیا ہے جس میں ایک دیکھتی کی اسٹھتی ناجک دیکھتے ہوئے انہیں انمندل ہسپیٹل دومراہوں میں ریفر کیا گیا ہے ابھی ابھی دومراہوں ہسپیٹل میں ہماری بہت ہوئی ڈاکٹر تھے وہ اندر کنٹرول بتایا جا رہے ہیں وہی پیسی میں جو ابھی لوگ علاج رات تھے بچے مہلائیں گھر کے ایک ہی پریوار کے سری سات لوگ ہیں وہ جو آخران تھے ان میں سے چھے لوگوں کی اسٹھتی میں لگاتار صدار ہو رہا ہے کہ کچھ سک لگاتار اور گرویسن میں رکھے ہوئے ہیں اور ابھی یہاں یہاں جو اگر کہا جائے جو باتیں جات کے بعد ہی پتہ چلے گا لیکن پروسی کا سات طور پر کہنا ہے کہ بگل کے گھر والے کے دوارہ ہمارے یہاں دہی بڑا بھے جا گیا تھا جس دہی بڑا کو بیس کی سنکھیا میں دہی بڑا بھے جا گیا تھا جس کو گھر کے لوگوں نے کھایا اور کھانے کے بعد ایک ایک کرتے سب کی تغیت خراب ہونے لگی وہی جس کے گھر سے دہی بڑایا تھا ان کے گھر میں بھی ایک بچی کے نیجی کلینک میں علاج کے دوران موت کی بات خامنے آ رہی ہے جو سی پروسیوں دوران ہی بتایا جا رہا ہے شکریہ اس پوری جان کرنے کے بہت بہت شکریہ بابلو آپ کا بانے سموات بابلو بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے وہاں پر پروس میں دہی بڑا بھیچا گیا جس کے بعد جن کے آن سے دہی بڑا بھیچا گیا ان کی ایک بچی کی موت ہو گئی اور جہاں بھیچا گیا وہاں کئی لوگ اس دہی بڑا کے کھانے کے بعد بیمار پڑ گئے فلال اس معاملے کی جانچ کی جاری ہے اور لوگوں کو اسپطال میں بھرتی کرا آ گیا ہے سارسان سے خبر ہے جہاں ناو پلٹنے کی گھٹنا میں دھول لوگوں کی موت ہو گئی یہ گھٹنا زلی کے نوہٹا کی ڈرہر تھانہ علاقے کی ہے جہاں بتایا جا رہا ہے کہ ناو پر سوار قریب آٹھ سے دس کی تعداد میں لوگ ڈرحال بازار گئے تھی اور بازار سے ہی اپنے واپس لوٹ رہے تھے کہ اس دوران کوشتی ندی کی ابدھارہ میں ناو پلٹ گئے اس دوران ایک پیسٹ سال کے محلہ اور اس کے سات سال کے ناتی کی ڈوبنے سے موت ہو گئے فلال محلہ کا شعب برامت کر لیا گیا ہے لیکن بچے کے شعب کی کھوچ بھی انجاری ہے بتایا جا رہا ہے کہ کوشتی ندی میں بار کے چلتے خاص کر گرامر علاقوں میں لوگوں کی آبا گمن کا ساتھن بس ناؤ ہے اور ایسے میں آج دن ناو پلٹنے کی گھٹنائے سامنے آتی رہتی ہے ناو پلٹ گئی اس میں دارہ سے چودر کے سنکھیا تھا اور وہاں پر پانی کا بہت زیادہ کارنٹ ہونے کے کارنٹ جو نو کا سنتولن کھو گیا اور نو پلٹ گئی تو وہاں پر کریب کریب سارے آدمی تیر کر کے نکل نالنکی بھاگن بیگا تھانا چودر کے ایک حاجے اتوار سرائے علاقے کے ایک ہی گھر کے تین بچیاں رہیس میں طریقے سے اچانا غائب ہو گئیں گھٹنا کے سمد میں بچیوں کے پریجنوں نے بتایا کہ دو بہان اور ایک کا بھتیجی جنماشتوی پوجہ کو لے کر گھر سے ایک ساتھ سو سرائے بازوار کے سامان خریدنے کے لیے نکلی جس کے بعد گھر واپس نہیں آئے پریجنوں نے اپنے سر سے پریوار کے ہاں خوج بن کیا لیکن تینوں بچیوں کا پتا نہیں چل پایا ہے تھکار کر اس کے لکھت سوچنا اس پی نالندہ اور بھاگن ویگا تھانا پولیس کو دی گئی لیکن ابھی دن ملنے کے بعد اس پی کے نردیش پاڑ اس پی لان ارٹر سنجے کمار بھاگن ویگا تھانا دکش شامریش کمار سنگھ نے پریجنوں سے ملاقات کی اور آس پاس کے سی سی ٹی وی فٹیج کو کھنگھالا چاہ رہا ہے بچ کے دس میٹ کے آسطاف نکلی ہے گھر سے اور اس کے بعد گھر میں بول کے گئی ماں کو کہ جنماسٹمی کا کچھ حال لینا ہے اور کپڑا لینا ہے اور اس کے بعد اتنا کہہ کے لگ بھاگن دو ہزار روپیہ اس کے پاس ہوگا اتنا پیسہ لے کے تینوں مل کے گئی ہے اور اس کے بعد ہم لوگ جب سام ہو گیا نہیں آئی تو خوج بن چالک کیا پٹا کے بی ایس ایسی کارالے پر ابھیرتیوں نے جمکہ رہنگامہ کیا ابھیرتیوں کے بانگ ہے کہ سال دو ہزار تیرہ میں بی ایس ایسی کی اور سے لائے گئی سناتر گریڈ کی پرکشوہ کا ریزلٹ اب تک جاری نہیں ہوا ہے انہوں نے کہا کہ آٹھ سال سے زیادہ ہو گئے لیکن پورڈ کی طرف سے اب تک کا پرنام گوشت نہیں کیے گئے اور اب آباد تیز رفتار کے قہر کی بھاگلپور کے نوگچیاں میں تیز رفتار کا قہر دیکھنے کو ملا جب بی پور کے پاس سنچ اکتیس پر اکتیس رفتار ٹرک اور کار کے بیچ بھیشنہ ٹکر ہو گئی اس حاصل میں کار چالا کی موقع پر ہی موت ہو گئے برطک سٹیٹ بانک میں اکاؤنٹرن تھا جو بھاگلپور کے جمالپور میں تہنات ہوئے لوگوں کے مطابق اوورٹیک دوران ٹرک نے کار کو زبردست ٹرک کر مار دی تو بھاگلپور میں رفتار کا قہر دیکھنے کو ملا آپ کو بتا دیں کہ حادثے میں کار سوار کی بہت ہو گئی ہے اور بینک میں اکاؤنٹرن تھا مردک تیز رفتار قہر سے یہ گھٹناس سامنے دیکھنے کو ملی ہے دیسے کے ساتھ ہمارے بیہار میں فلال اتنا ہی پروٹیم کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت نمسکار بیہار جھارکھنڈ کا سب سے لوگ پریئے نیوز چینل اب صرف ایک کلک پر ایپ ڈاؤنلوڈ کریں راجی میں آپ چھونڈ رہی ہیں